کامیر خانہ کعبہ کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو خلو بھولو جہاں میں اے رضا کے آردو مندو یہ عرض پاک جس کے گد پہرے ہیں چٹانوں کے سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے یہی مٹی جس میں دن بار آتشیں کرنے نہاتی ہیں ہوائیں جس کے ذرہ ذرہ کو سر پر اٹھاتی ہیں یہی منوہ ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا یہ مرکد ہے یہی اکمت وستہ کی فوجوں کا یہی نافع زمین ہے یہی مرکد ہے عالم کا مقدر ہے یہی پر اجتماع اولاد آدم کا سلوے مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے یہی وہ عبر ہے دامانِ آسیاں جس کو دھونا ہے عبادت کا نشان قائم کرو اس ہو کی بستی میں تمہیں اول گنے جاؤ شمارِ حق پرستی میں بشارت پاکے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے جہاں جبریل نے کعبہ کے نقشین کو سکھلائے علیلاللہ اس معبت کی دیواریں اٹھاتے تھے ربی اللہ چونہ اور پتھر دیتے جاتے تھے دیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے خدا آغاہ و خوش اخلاق خوش باطن بزرگوں نے وہ خورے شوق میں اک اک سے آگے بڑھتا جاتا تھا مرادیں مانگتا تھا دعائیں پڑھتا جاتا تھا پتہ ان کو دیا جبریل ہی نے سنگِ اسود کا علیلاللہ نے اس کو مقامِ رکن پا رکھا مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن یہاں سے اٹھ کر پرغمبر فرازِ کوہ پر آیا زبانِ وحی نے چاروں طرف علان فرمایا کہے لوگوں یہاں حج و عبادت کے لئے آؤ حلوس اور صدق نیت نظر دینے کے لئے لاؤ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا دھکے گا سر یہی پر آکے اونچی شان والوں کا یہاں اہلِ تواف اہلِ قیام اہلِ قعود آئے یہاں اہلِ رکو آئے یہاں اہلِ سجود آئے کوئی پیدر چلے کوئی سوارے ناکہ لاغر کریں حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے ہمارا کام تھا تبلیغ دیکھے کون آتا ہے اولینِ حج اکبر یہاں پر اولین احرام باندھا باہ بیٹے نے عبدیت کا ہے کام باندھا باہ بیٹے نے قضا لبے کی گنجی پہاڑوں پر چٹانوں پر پرشتوں نے سنے نگمِ زمین و آسومانوں پر قضا کی رسمِ قربانی کمالِ صدق نیت سے قوافِ خانہ کعبہ کیا جوشِ آتات سے پرشتوں نے منائی عید آگا اس بیابا میں کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخِ انسان میں